بسم اللہ الرحمن الرحیمی حضرت علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک تاریخی جنازہ پاکستان کی تاریخ میں دیکھا گیا جس میں کروڑوں مسلمانوں نے شرکت کی جس کے نتیجے میں ایک بحث گردش کر رہی ہے کہ کیا کسی کے حق ہونے کی دلیل اس کا بڑا جنازہ ہے کیونکہ تاریخ میں کچھ ایسے جنازے بھی گزرے ہیں کہ شخصیت بہت بڑی ہیں لیکن جنازہ چھوٹا ہوا مثلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جنازے کا حوالہ دیا جا رہا ہے اور کچھ ایسے ظالمین اور فاسقین بھی گزرے ہیں جن کے بہت بڑے جنازے ہوئے تو کیا جنازے کا بڑا ہونا حق ہونے کی اور نجاتی آفتہ ہونے کی دلیل ہے یا نہیں اور اس میں امام احمد بن حمل رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ذکر کیا جا رہا ہے کہ قولو لی اہل البدعی بیننا وبینکم الجنائز ہینا تمر کہ اہل بیدات سے کہہ دو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان فرق جنازے کریں گے سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ علامہ خادم حسین رضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عاشق رسول ہونے پر کوئی بحث نہیں ہے آپ کے جنازے کا بڑا ہونا آپ کے حق ہونے کی دلیل ہے اس میں بھی کوئی بحث نہیں ہے یہ بحث جان بوجھ کر کی جا رہی ہے تاکہ آپ کی عظمت و شان کو کسی طرح گھٹایا جائے اور یہ اقدام لبرلز کی طرف سے اور ان کے آلائے کار چند ایسے لوگوں کی وجہ سے جو مولوی کہلاتے ہیں کیا جا رہا ہے سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا قول مبارک دلیل اور حجت نہیں ہے یہ ہمارا بھی موقف ہے وہ آپ کا ایک قول ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اکثری اعتبار سے سچ کر دکھایا چونکہ وہ اللہ کے مقرب اور اللہ کے ولیے کامل تھے جہاں تک آپ کے قول کی بات ہے اس کا ایک پس منظر ہے وہ پس منظر یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے کئی جابر بادشاہوں کا سامنا کیا فتنوں کا زمانہ تھا اور اس زمانے میں خلق قرآن کا ایک مسئلہ بھی زیر بحث آیا جس کے نتیجے میں اس زمانے کے بادشاہ نے جبرن علماء کرام کو اپنا موقف اختیار کرنے کا کہا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں انناسو علا دینی ملوکیہم کے تاہد اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں ہیں جبکہ آپ جانتے تھے کہ میں جو موقف رکھتا ہوں وہ ہر دل کی آوازیں لیکن بادشاہانہ ظلم کی وجہ سے لوگ اس بات کو علل اعلان نہیں کہہ رہے اس لئے آپ نے یہ قول فرمایا اور پھر اس قول کے مطابق آپ کا جنازہ بھی ایک تاریخی جنازہ ہوا اس پس منظر میں اگر علامہ خادم حسین رضی رحمہ اللہ کی شخصیت کو دیکھا جائے تو آپ کی ایک مختصر سی زندگی میں یعنی جو باقاعدہ آپ منظر عام پر آئے دو ہزار سولہ میں دو ہزار بیس میں آپ کا بھی سال ہو گیا لیکن اس چار سال کے اندر آپ امت مسلمہ کے دلوں کی دھڑکن بن گئے ہمارے آپ جانتے ہیں فرقہ واریت پہی جاتی ہے مختلف مکاتب فکر ہیں ہمارا تعلق چونکہ اہل سنت و جماعت سے اور آپ ہمارے بزرگ ہیں لیکن دیگر مکاتب فکر کے لوگوں نے بھی اس بات کو ایڈمیٹ کیا کہ آپ کے عاشق رسول ہونے میں کوئی شک اور کسی بھی قسم کا جو ہے وہ کوئی تردد و تشکک نہیں ہے لہذا آپ کے جنازے کا بڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اہل حق سے تھے آپ نے بہت بڑی خدمت عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سر انجام دھی اور جنازوں کا بڑا ہونا باعتبار ظاہر کے دلیل بن سکتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مثال اس لئے یہاں پر نہیں دی جا سکتی کہ آپ کا شمار تو ویسے ہی صحابہ اکرام میں ہے اور ہر صحابی جو ہے وہ قطعی طور پر جنتی ہے پھر اسی طرح آپ کا شمار خلفہ راشدین اور عاشرہ مبشرہ میں ہے تو آپ قطعی طور پر جنتی ہیں یہ بعد کے زمانوں کے حوالے سے ہے کہ جب فتنے بڑھ گئے اور اہل حق کو دبایا جانے لگا ان پر ظلم کیا جانے لگا تو اس اعتبار سے امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے وہ قول فرمایا اور وہ قول علامہ خادم حسین رضی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جنازے پر بھی صادق آیا اور لوگوں نے دیکھا کہ امت کو ایک بہت بڑا جنازہ تاریخی جنازہ دیکھنے کو ملا کہ لوگ ملک پاکستان کے کونے کونے سے آپ کے جنازے میں شریک ہوئے حتیٰ کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی میں آپ کی مخالفت کیا کرتے تھے انہوں نے بھی جنازہ دیکھنے کے بعد اور آپ کی چند ویڈیوز بعد میں دیکھنے کے بعد آپ کی تعریف و ستائش فرمائی بہرحال میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے آپ کے نقش قدم پر امت کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ مفسدین جو اس موقع پر بھی فساد چاہتے ہوئے آپ کے جنازے کو اختلافی بنانا چاہتے ہیں انہیں ہدایت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت شریعت و سنت اور احکام شریعت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے